ہائی کلز آج میں آپ کو اس طریقے کی جوڑ جٹ کی ملٹی کلر ساڑی آپ کو ویئر کر نہ بتاؤں گی یہ بالکل نارمل ساڑی ہے گھر میں آپ ایجلی پہن سکتے ہو اور اس طریقے کا بلاؤنز آپ کو مل جاتا ہے ان اسٹیچ بلاؤنز آپ کو ملتا ہے یعنی اسٹیچ آپ کو بلاؤنز نہیں ملنے والا پیس ملے گا بلاؤنز کا تو اس طریقے کی ساڑی آپ اپنے لئے چوز کر سکتے ہیں سمر سیجن آ رہا ہے اور سمر سیجن میں کچھ لائٹ کلر کی ساڑیاں کافی اچھی لگتی ہیں اور اس میں ملٹی کلر ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور اس میں کسی بھی طریقے کا بلاؤنز آپ پیئر اپ کر سکتے ہو اور پوری ساڑی آپ کو کچھ اس طریقے سے ملے گی کہیں کوئی پلو ایکشرا نہیں ہے پول لوور ساڑی آپ کی سیم ہے تو بگنرز جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کون سا حصہ پلو کی طرف رکھیں اور کون سا آپ کو انکرنہ سٹارٹ کرنا ہے کس کورنر سے تو آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ لیفٹ ہینڈ کی طرف آپ جو ساڑی ہے پلو وہاں پر آئے گا اور رائٹ ہینڈ کی طرف سے آپ ساڑی کو انکرنہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی اچھی لیک آپ کے لئے میں ٹرک لے کے آئی ہوں کیونکہ کافی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں ساڑی ڈرائپ کرنی چاہیے تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو فرسٹ راؤنڈ آپ کو اس طریقے سے ہینڈ کرنی ہے اور یہ جورجٹ کی ساڑی ہے کافی سوفٹ ہے ہلکی ہے بہت ہی پیاری ہے اس میں آپ کو اتنے سارے جو کلر آپ کو ملٹی کلر جو دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کسی بھی کلر کا بلاوز پیار اپ کر سکتے ہو اور آپ کو فرسٹ راؤنڈ اس طریقے سے کمپلیٹ کر لینا ہے نورملی یہ ساڑیاں آپ اپنے گھر کے لئے چوس کر سکتے ہیں جو گھر میں ساڑیاں پہنتی ہیں یا اس کو اسٹرائل اس طریقے سے بھی آپ پہن سکتے ہو کافی اچھی لگتی ہے تو اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے فلور سے ٹچ کرتے ہوئے ساڑی کو پہننا ہے اور اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا پلو ہے پلو میں کچھ بھی نہیں ہے بلکل سیم ہے آل آور ساڑی تو رفلی آپ کو اس طریقے سے پلیٹنگ کر لینی ہے اور بیک سائیڈ سے لاتے ہوئے آپ شولڈر پر اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں ابھی میں آج آپ کو بتانے والی ہوں جو موٹی لڑکیاں ہوتی ہیں یعنی آپ تھوڑے سے ہیلڈی ہو ان کے لئے یہ ساڑی کی ویڈیو ہے ان کے لئے کافی ہیلپول ہوگی تو آپ کو کرنا کیا ہے اس طریقے سے آپ رفلی پلو کو شولڈر پر لینے اور نی سے تھوڑا لمبا ہی لینا ہے اور یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے بلکل بھی آپ کو ساڑی پہننے نہیں آتی تو یہ ٹرک آپ یوز کر سکتے ہو اور آپ موٹے ہو تھوڑے ہیلڈی ہو تو اس طریقے سے کریں آپ کو صرف جو فٹنگ کے لئے جو فٹنگ کے لئے ساڑھی آپ در سے سائٹ سے لے کے آتے ہو اس کو نارملی آپ کو لینا ہے اور رائٹ ہینڈ کی طرف جیسے آپ نارملی ان کرنا ہے نہ ہی آپ کو ٹویسٹ کرنا ہے نہ ہی آپ کو کوئی پن لگانی ہے کچھ بھی نہیں کرنی ہے بلکل لے کر کے آپ کو رائٹ ہینڈ کی طرف ان کر لینا ہے بہت ہی سمپل ٹرک ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ موٹے ہو تو یہ والی ٹرک آپ یوز کریں کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے جو ہیلڈی لڑکیاں ہیں گرلز ہیں ان کے لئے ہیلپ فول ہے ٹھیک ہے یہ سمپلی آپ کا جو فرنٹ میں پلین ہو گیا اب آپ کو پلیٹس بنانی بتاتی ہوں کس طریقے سے کرنا ہے تھم کی ہیلپ سے آپ اندر کریں اور اس طریقے سے بلکل چوڑی چوڑی پلیٹس لینی ہے چوڑی پلیٹس لینے سے کیا ہوتا ہے اگر آپ تھوڑے سے ہیلڈی ہو تو جو اگر پتلی پتلی پلیٹس لگے کہ آگے کی طرف پھر کیا ہوتا ہے وہ زیادہ اونچا ہو جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے تھوڑی چوڑی چوڑی پلیٹس بنانی ہے اور اس طریقے سے بناو گے تو آپ کی جو پلیٹس ہے کافی اچھے سے چوڑی پلیٹس بنیں گی اور اچھے سے بن جاتی ہیں زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے اور پلیٹس بنانے کے بعد اس کو اس طریقے سے جورجٹ کی ساڑی ہے بہت ہی جلدی یہ سیٹ ہو جاتی ہے اس کی تو یہ خاصیت ہے اور اس طریقے سے آپ کو پکڑ لینا ہے یہاں پر چار سے پانچ پلیٹنگ ہوئی ہے ساڑی کی اور کرتے ہوئے آپ کو اس طریقے سے جہاں سے آپ ان کرنا سٹارٹ کرتے ہو ان کرتے ہو اپنے پیٹی کوٹ میں پلیٹس کو وہاں سے آپ کو چار سے پانچ جو پلیٹس آئی ہیں ان کو اس طریقے سے پکڑتے ہوئے آپ کو اپنے پیٹی کوٹ میں ان کر لینا ہے بہت اچھی ٹرک ہے بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی ایزی ٹرک سے میں آج آپ کو بتا رہی ہوں جو ہیلدی لڑکیاں ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے یہ ٹرک اور ایک چھوٹی سی سیفٹی پن لینی ہے ساری پلیٹس بنا کر اور اس میں اس طریقے سے ٹک کر دینا ہے یعنی پن اپ کر دینا ہے اور کرتے ہوئے آپ اس طریقے سے پیٹی کوٹ میں ان کر لیں تو یہ آپ نے دیکھا نہ ہی آپ کو ٹویسٹ کرنا ہے نہ ہی آپ کو کوئی پن لگانی ہے نہ ہی آپ کی سائٹ کی فٹنگ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا آپ تھوڑے ہیلدی ہو تو یہ والی ٹرک آپ یوز کرو بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ کی فٹنگ اپنے آپ میں دیا آگئی ہے ابھی میں ابھی ایک اور ٹپس بتاتی ہوں اور کیا کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ ایک سیفٹی پن لگا سکتے ہو لگاؤ گے تو بھی ٹھیک ہے نہیں لگاؤ گے تو آپ نے پہلے ہی ایک سیفٹی پن لگا چکے ہو تو بھی آپ اس طریقے سے کر سکتے ہو اب آتے ہیں پلو کی بات پلو کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے میں پلو آپ کو بنانا بتاؤں گی کس طریقے سے آپ کو پلو بنانا ہے یہاں سے لینا ہے اور میں نے یہاں پر تھوڑی پتلی پتلی پلیٹس بنائی ہیں کافی گلز ہوتی ہیں ان کو پتلی پلیٹس اچھی لگتی ہے تو اس طریقے سے اس طریقے سے آپ کو one by one اس طریقے سے پتلی پتلی پلیٹس لینی ہے اور آپ کو نیچے بھی دھیان رکھنا ہے آپ کا جو پلو ہے اونچا نیچا نہیں ہونا چاہیے تو آپ نیچے دھیان رکھتے ہوئے پلو کی جو لینٹ ہے آپ دیکھتے جائیں اونچا نیچا جک جک میں آپ کا پلو نہیں آنا چاہیے تو اس طریقے سے آپ کو ایکول کرتے ہوئے ساری پلیٹس بہت ہی ایزلی آپ بنا سکتے ہو بہت ایزی ٹرک ہے یہ آپ اینا پریکٹس کر کے دیکھو گے تو آپ کو کافی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ میرا ایکول پلو بن کر کے تیار ہو گیا ہے اور بہت ایزی ٹرک ہے بلکہ سوفٹ ہے آپ گھر میں پہنتے ہو ساریاں پہنتے ہو نورملی تو آپ کو بہت جلدی جلدی ساریاں پہننی ہوتی ہے کفی لوگوں کو پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو یہ والی ٹرک آپ یوز کر سکتے ہو تھوڑے ہیلدی ہو تو اور سائٹ کی فٹنگ بھی کافی اچھی آتی ہے اور یہاں پر دیکھیں میری پلیٹس بن کے تیار ہو گئی ہیں یہاں پر اگر اس کو پلٹ کر آپ دیکھو گے تو آپ کی جو نیچے کی پلیٹس ہے تھوڑی چوڑی پتلی ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے پھر سے تھوڑا سا کھولتے ہوئے ساری پلیٹس کو اس طریقے سے ارینج کر کے اور وہاں پر ایک پین سے پین اپ کر لو جس سے آپ شولڈر پر رکھو گے پین اپ کرو گے تو آپ کی پین خراب نہیں ہوگی اور جو اندر سے جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ خراب نہیں ہوں گی نکلیں گی نہیں ادھکتر یہ ایسا ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ اپنے پلو کو جب شولڈر پر رکھ لیتے ہیں تو آگے سے پلیٹس کو آپ اس طریقے سے جسٹ کر لیں تھوڑا سا آگے کی طرف جھپتے ہوئے اندر سے جو بورڈر آیا ہویا ہے اس کو سیٹ کریں اور ایک پین سے پین اپ کر لو چوٹی چوٹی پینیں یوز کیا کرو جورجٹ کی اگر آپ ساری پہنتے ہیں لائٹ ویٹ آپ کے پاس ساری ہے تو بڑی پین آپ بلکل یوز نہ کریں بلکل چوٹی چوٹی ہوتی ہیں وہ والی یوز کیا کریں اسے آپ کے ساری سیف رہتی ہے اچھی رہتی ہے تو اس طریقے سے آپ کو پین اپ کر لینی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں میں نے پین لگا لیا اور آگے سے کیا کرنا ہے آپ کو اوپر کی طرف جتنی بھی پلیٹس ہیں ان کو اس طریقے سے ارجیسٹ کرتے ہوئے ون بائی ون جیسے ہی آپ ادھر سے آپ سیٹ کرتے جاؤگے تو دوسری طرف آپ کا جو ہے فٹنگ والا حصہ ہے وہ ٹائٹ ہوتا چلا جائے گا اسے آپ کے جب پلیٹس سیٹ کر لیتے ہو تو فٹنگ والا حصہ کافی اچھی سے سیٹ ہو جاتا ہے بیک میں سیٹ ہو جاتا ہے آپ کے ساری اور ایسے کرتے ہوئے وہاں پر آپ ایک سیفٹی پین سے پین اپ کریں چھوٹی سی آپ پین یوز کریں جیسے کہ میں نے پہلے ہی پلو میں پین لگائی تھی اس کو ہم نکالتے ہوئے اسی پین کو میں دوبارہ یوز کر لیتی ہوں جو میں نے یہاں نیچے پلیٹس ٹھیک کی ہیں تو یہ بہت ایسی ٹریک ہے کافی گلز کے ہوتی ہیں جب پلو اپنی پین اپ کرتی ہیں شولڈر پر بلاوز کے ساتھ تو اندر سے ایک نہ ایک جو پلیٹس ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے باہر تو پرابلم ہوتی ہے پھر اچھی بھی نہیں لگتی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ پین اپ کر سکتے ہو بیک سائیڈ میں آپ میرا بلاوز کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے میں نے سٹچ کیا ہے اینڈ فرنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کا لک کچھ اس طریقے سے آئے گا اور یہ بہت ہی سافٹ ساری ہے اس میں ملٹی کلر آپ کو مل جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ساری کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ہم ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بابا ٹیک ہے لاب یو